بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام السلام علیکم میں ہوں وسیم حاشمی آپ دیکھ رہے ہیں ایسے ٹائمز ناظرین پاکستان میں بدلتی موسمیاتی تبدیلی جو ہے یہ کیا الہام دے رہی ہے اس وقت ایک بہت شدید لہر ایسر دیکھیں بارشیں پاکستان میں ابھی نہیں ہوئی جب ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں ہم نے بچپر میں دیکھا تھا پاکستان ٹیلیویین پر محکمہ موسمیات ہمیں اطلاع پہلے دے دیا کرتا تھا یہ لوگ کیسے کام کرتے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں جنہاں پہ عزت محب مہار صاحب زابت خان آئین سے بات کرتے ہیں سلام علیکم مہار صاحب جی جی والیکم السلام کیسے ہیں آپ بلکل خیر خریدتے ہیں سر یہ جو موسمیاتی تبدیلی ہے یہ کس چیز کا پیش خیمہ ہے یہ دیکھیں جی موسمیاتی تبدیلی یا کلائمیٹ چینج جو آج کل ہم کہہ رہے ہیں یہ ہمارے اپنے جو ہم اس اپنی دھرتی کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں یا اس میں جو بیج بور رہے ہیں اسی کا نتیجہ ہے دیکھیں آج سے چالیس یا پچاس سال پیچھے جائیں تو اتنے یہ اسی وغیرہ یا گاڑیاں یا اس طرح کی لگری آئیٹمز نہیں ہوتی ہوتی تھی اب ان کا اتنا زیادہ استعمال ہو گیا ہے کہ جی ایک تو فضاء کو انہوں نے الودہ کر دیا اس وجہ سے ہمارے کچھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی ایسے ایونٹ ہو گئے ہیں جہاں پہ پہ پہلے بارشیں ہوتی تھی اب وہاں پہ بلکل نہیں ہو رہی جہاں پہ بارشیں اگر رہتی بھی ہیں تو وہ اپنی اس اماؤنٹ سے بہت زیادہ ہو جاتی ہیں پھر یہ تھا کہ اگر کوئی بارش پہلے چوبیس گھنٹے چلتی تھی جیسے مونسون کی گھٹائیں ہوتی تھی اب وہ ایک گھنٹے میں یا دو گھنٹے میں بارش ہو جائے گی تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں اب پہلے آپ نے کبھی سموک کا فینامہ نہ نہیں سنا ہوگا جو آج کل ہمارے اکتوبر نومبر میں ہمیں اس کو فیس کرنا پڑتا ہے تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ہمیں ہمارے محول کو کافی تبدیلی اس میں آئی ہے اور ہم اس کو فیس کر رہے ہیں تو ان چیزوں کو جو ہے میٹیگیٹ کرنے کے لیے یا ان سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لیے یہ ہے کہ ہمیں اپنا رہن سین تبدیل کرنا ہوگا اور اگر رہن سین تبدیل نہیں کر سکے تو ان چیزوں کو اور ٹکنالوجیز پر کرنا پڑے گا یعنی جو آپ کو دھوہ چھوڑنے والی گاڑیاں ہیں یا اور دوسرے مسائل جن سے وہ الیکٹرک میں کنورٹ ہو اور آپ کو اپنا محول جو ہے وہ زیادہ گرین کرنا پڑے گا پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ لاہور میں مصنوعی بارش کا تجربہ کیا گیا اس کے بعد بھی کافی لوگوں کی شکایات آئیں کہ وہاں پہ خارش کی بیماری بھی ہوئی یہ اسلامباد میں آج کافی دھند پڑی یہ بڑے عرصے بعد میں نے بھی دیکھا کہ اسلامباد ہمارے دارالخلافہ میں دھند پڑی ہے ویدر کلائیمنٹ پاکستان میں جرمنی اس وقت پوری دنیا میں بہت زیادہ اس پہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں لیکن پاکستان کی جو مجودہ صورتحال ہے اس پہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں یہ جو آپ نے کہا نا کی پہلی مرتبہ یہ لاہور میں پہلی مرتبہ ہوا ہے ایکسپریمنٹ جو ہے وہ اچھا رہا ہے ٹھیک ہے وہ جو آپ نے بتایا میں بھی اس کے افیکٹ ہوں یا نہ ہوں اگر کسی ایک دو نے کر دیا ہے تو وہ اتنا اتنا کہنے کی بات نہیں ہے کہ جی اس کو جسمانی بیماری ہے تو اس بارش کی وجہ سے یہ میں اس کو تھوڑا سا نیگیٹ کرتا ہوں کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن یہ کلاوڈ سیڈنگ یا مصنوعی بارش ہے یہ انیس سو ترپن چوون اور پچپن میں بھی ہوئی تھی پاکستان میں میٹ ڈپارٹمنٹ نے یونیسکو کے ساتھ مل کے کی تھی اس کے بعد پھر سن دو ہزار میں بھی پاکستان نے آرمی کے ساتھ مل کے ایکسپریمنٹ کیے تھے اور اس کے بڑے اچھے نتائج میں محصول ہوئے تھے اور یہ یہ تھرڈ ٹائم جو ہے نا ابھی یہ صرف لاہور پہ ہوئی ہے تو لاہور میں بھی اس کا ریزلٹ اچھا ہوا ہے ٹھیک ہے کلاوڈ جو تھے نا اتنے زیادہ نہیں تھے لیکن جب ان کو سیڈ کیا گیا تو وہ بندہ باندی یا اس قسم کی وہ ریپورٹس ملی ہیں اور کافی لاہور کے کافی ایریے میں ایسے ملی ہیں بلکہ لاہور کے آس پاس جو ہے نارنگ منڈی یا ادھر ادھر وہاں پہ بھی بارش سپری جو تھا وہ شیخ کورا کے قریب کسی جگہ پہ کیا گیا تھا لیکن ہوا تھی مغرب سے تو اس کا ایفیکٹ ہوا ہے اور وہ چیز نوٹ کی گئی ہے مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان میں بارشوں کی کوئی نوید ہمیں سنا دیں خوش خبری سنا دیں کیونکہ اس وقت جتنے بھی کلینک ہوسپیٹل ہمیں نظر آتے ہیں کلینک بھرے پڑے ہیں ہر بندہ بیمار ہے دیکھیں میں میں نے پہلے بات کی تھی نا کہ ہمارے جو جس طرح کا ماحول اپنے لیے بنا رہے ہیں گاڑیوں سے یا دوسری چیزوں سے وہ آپ کے وہ جو ہے یہ اس وجہ سے سانس کی بیماریاں یا ان گیسز کی وجہ سے وہ کافی زیادہ ہیں اب میں پچھلے دنوں جیپان میں تھا تو وہاں پہ ائر کوارٹی انڈیکس جو تھا وہ سات یا چھے ہوتا تھا تھا سات یا چھے پی پی ایم ہوتا تھا لیکن پاکستان میں جو ہے وہ بہت زیادہ ہے یعنی چار سو سے اوپر یا تین سو سے اوپر کبھی ہم دنیا کے پہلا ملک ہوتے ہیں یعنی ہمارے شہر لاہور یا یہ اور کبھی کبھی جو ہے وہ اس سے ایک دو درجے کم ہوتے ہیں لیکن یہ ہمارے لیے واقعہ بہت زیادہ خطرناک ہے اور ہمیں اپنے ماحول کو ٹھیک کرنا پڑے گا درخت لگانے ہوں گے دیکھیں جی ہمارے شہر جو ہے نا ہم ان کو ہوریزنٹلی زیادہ پھیلا رہے ہیں ہمیں اپنا جو ہے نا وہ جو ماحول ہے وہ ورٹیکلی یعنی فلیٹس کی شکل میں کرنا چاہیے تھا زرائی زمینیں جو ہیں وہاں پر سوسائٹیز بن رہی ہیں تو اس کا بھی چین کا کافی اثر پڑے گا نہیں وہ تو بات صحیح ہے نا جب آپ اپنے ماحول درخت کاٹ رہے ہیں یا گرین ایریا جو ہے وہ لینڈ یوز ایریا کم کر رہے ہیں تو اس کا افیکٹ تو ہوتا ہے پودے آپ کے لیے جو ہیں وہ جو پیدا کرتے ہیں گیس آکسیجن جو ہوتی ہے اور ان کی انٹیک کاربن ڈائی اکسائیڈ ہوتی ہے تو وہ آپ جب یہ کام کر رہے ہیں تو ڈیفنیٹلی کاربن ڈائی اکسائیڈ تو ہم خود خارج کرتے ہیں نا یعنی ہمارے سانس سے وہ خارج ہوتی ہے دوسرے اور بھی چیزیں ہوتی ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ جو ہے یہ چیزیں جو ہے نا وہ تھوڑی سی اس پر کنٹرول کیا جائے جب کاربن کی مقدار آپ کے محول میں زیادہ ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہیٹنگ تھوڑی سی ہو رہی ہے تو آل کیا رکل دیکھیں کہ یہ دوزار تیس جو ہے اوہرال اگر دیکھا جائے پوری دنیا میں تو یہ گرم ترین سال تھا دوزار تیس والا تیس جو ہے پوری دنیا کا گرم ترین تھا اور پاکستان میں بھی اس کی اثرات ہیں کہ جی پاکستان میں بھی ٹمپریچر جو تھا وہ تقریباً پوائنٹ فور یا اتنا کچھ زیادہ زیادہ ہے یا ابھی تک جو ہمیں نومبر تک کیے تھے لیکن بارال دیکھیں ہر سال جو ہے وہ شدت بڑھتی جا رہی ہے یہ کانفرنس جو آپ کی کوپ ٹونٹی ایٹ ہوئی ہے ابھی دبائی میں اس میں یہی چیز کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ جی یہ جو فوسل فیولز جو ہم استعمال کرتے ہیں یا یہ جو یہ ہم اپنا کوئلہ شایلہ جو کچھ بھی استعمال کرتے ہیں اس کو کم کیا جائے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں اس کے ریزلٹ کیا نکلتے ہیں اور ہم اس پہ کتنی حد تک امپلیمنٹیشن کرتے ہیں پروگرام کے آخر میں میں چاہتا ہوں کہ پاکستانیوں کو آپ ایک اچھا مشورہ دیں کہ ہم نے قدرت کی طرف زیادہ واپس جانا چاہیے تو کس انداز کے ساتھ آ سکتے ہیں اپنے گھروں کی حدود تک اپنے جو سوسائیٹیز کے مالک ہیں وہ تو ڈیفینیلی کافی سجاور کرتے ہیں اور دیہاتوں میں بھی اب پولوشن کافی بڑھ چکی ہے دیکھیں پتہ کیا آپ تو آپ ایک گلوبل ویلج میں رہ رہے ہیں پوری دنیا میں آپ ایک بات جو ہوتی ہے اس وقت اگر میں کر رہا ہوں نا تو پوری دنیا میں جا رہی ہے یا پوری دنیا کا یعنی ایک گلوبل ویلج بن گیا ہے اب جو ترقی پہلے شہروں میں ہوتی تھی اس سے زیادہ آپ کو دیہاتوں میں بھی نظر آئے گی اگر شہروں میں کسی کے پاس اس ہی ہوتا تھا تو بڑی ایک نعمت ہوتی تھی لیکن اب دیہاتوں میں بھی اب ہم نے اس کو کرنا یہ ہے کہ ایک تو اپنا رین سین تبدیل کرنا ہے اور دوسرا جو ہے ہم نے اپنا گرین ایریا جو ہے نا وہ بڑھانا ہے ترخت زیادہ لگانے ان چیزوں سے جو ہے نا وہ آپ کے محول جو ہے وہ صاف ہوگا تو یہ یہ ہے کہ جی آپ اپنے آپ کو اگر آپ نے اس ایک دھرتی پہ رہنا ہے تو اپنا رین سین تبدیل کریں تو یہ چیزیں جو ہیں ہماری وہ اس کے لیے محول کے لیے بھی بہتری کا سبب بنیں گی شکریہ سار آپ کا اپنے وقتی ایسے ٹائمز کو ناظرین پروگرام کے بارے پر اپنی رائے کا اجزار لازمی کیجئے گا کیمرمن ابن بدوتا کے ساتھ وسیم حاشمی اسلامباد شکریہ